موسیقی 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 ہیں ایکول ہم نے امپورٹس دینی ہے کیوں کیونکہ زبان جو ہے زبان کا ثقافت کا تحزیب تمدن کا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے تو اگر آپ نے اپنے تحزیب کو اپنی ثقافت کو تمدن کو اپنی روایات کو زندہ رکھنا ہے تو آپ نے ہر زبان کی اتنی ہی قدر کرنی ہے جتنی آپ دوسری زبانوں کے کرتے ہیں یعنی آپ ایک لیہ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی زبان بھی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی نہیں کیوں بولنے والوں کی تعداد بولنے والوں کی تعداد اگر کم بھی ہے یا زیادہ بھی ہے اس سے فرق تو پڑتا ہے اگر کم ہے تو وہ انڈینجڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیوں کیونکہ لینگویج اصل دو چیزیں ہیں اردو میں ایک ہے پہچان ایک ہے شناخت میری شناخت پاکستان ہے لیکن پاکستان کے اندر اور دنیا میں جو ہماری پہچان ہے وہ ہماری زبانیں ہیں وہ ہمارا کلچر ہے یعنی ہم دنیا میں بڑی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ملٹی لنگول ہیں اور دنیا بھی اس پہ فخر کرتی ہے کہ ملٹی لنگول ہونا یعنی ایک سے زیادہ بولیاں بولنا زبانیں بولنا یہ کتنا اہم ہے ہمارے ملک میں ایسے اندازن کوئی ہے ریسرچ کے جو ریسرچ ہے اس کے مطابق تو پاکستان میں لگ بگ ستر زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس میں چار پانچ زبانیں ان کا نام لینا تو میری لئے شاید اس وقت مشکل ہو وہ ایسی ہیں کہ وہ انڈینجرڈ ہیں اور اس میں مختلف فریزنز ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انگلش میں ڈبل ایج سوڑ کا آجاتا ہے دوری تلوار پروبیل اردو میں اس کو بولتے ہیں تو اگر ایک علاقہ ہے جغرافیائی لحاظ سے وہ دور ہے اس کا کنٹیکٹ کم ہے تو اس وجہ سے اس لینگویج کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس ان لوگوں کا دوسری زبانوں کے ساتھ رابطہ بڑھ جاتا ہے تو ان کی اپنی زبان میں باقی زبانوں کا باقی زبانوں کی دخل اندازی جس کو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یا امیزش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس زبان میں نئے الفاظ آتے ہیں چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح آپ دیکھ لیں بچے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں تو جو پہاڑی زبان ہے وہ ایک دہاتی بندہ بولے گا اسی گاؤں کا ایک بچہ سکول میں جا رہا ہے وہ وہی پہاڑی زبان نہیں بولے گا کیونکہ اس کا واسطہ اس کا انگلیش سے بھی پڑھتا ہے اردو سے بھی پڑھتا ہے اس کے علاوہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اس لینگویج پہ اس زبان پہ باقی زبانوں کا اثر ہوتا ہے اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے جساں ابھی ہم مثال دے رہے تھے کہ سوات ہے چترال ہے بہت سے ہمارے علاقے ایسے جہاں پہ ایسے کمیونٹیز ہیں جو کہ وہ ایک زبان صرف وہی پہ بولی جاتی ہے کچھ زبانوں میں تو کہتے ہیں تین یا پانچ یا دس لوگ رہ گئے اس میں مسئلہ کیا ہے وہ تین لوگ آ تیس لوگوں کو سکھائیں وہ تیس چوہے تین سو کو سکھائیں تو زبان دوبارہ سے شروع ہو جائے گی آسان کام نہیں ہے دیکھیں اس کے لیے تو ہمیں پالیسی لیول میں بہت محنت کرنی پڑے گی اس میں وجہ ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تین چار لوگ بولنے والے ہیں تو اس میں خطشہ یہ ہے کہ وہ زبان شاید تحریری طور پر موجود نہیں ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جنریشن گیپ آپ اس کو بول دیں یا اس کو جو بھی نام دے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ اس میں اسی زبان میں کمیونکیشن کرتے ہیں اسی زبان میں بولتے ہیں لیکن جو نئی نسل ہے ان کی پریارٹیز کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی ریکوارمنٹس بھی اور ہیں جس طرح اب دیکھیں انگریزی ہی ہماری ضرورت ہے لیکن اردو جو ہماری پہچان ہے اسی طرح جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں وہ ہماری بقا ہے تو پہچان ضرورت اور بقا ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے خاص طور پر آج جو ہم نے جو نشست آپ کے لیے ساتھیوں سجا رکھی اس کے وجہ یہ بھی ہے کہ آنے والے ہفتے میں پوری دنیا میں مادری زبانوں کا دن منایا جا رہا ہے اور غالی پر اکیس فروری ہے جی تاریخ جس پر مدر لینگویجز کا دن منایا جاتے اس حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں ایک اور آپ کے لیے خصوصی رشیست بھی سجا کر لائیں گے لیکن آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان نیشنل کانسل آف تی آرٹس پی این سی اے اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں کے اندر بھی اسلام کے فنکشنز ہوں گے لیکن پی این سی اسلام آباد میں سولہ سترہ اٹھارہ فروری کو ایک میلہ مرکت کیا جا رہا ہے مادر لینگویجز کا آپ کی اگر رسائی ہے اور آپ قرب میں رہتے ہیں اور آپ کو شوق ہے کہ آپ کے بچے لینگویج اور لیٹرچر تو آپ اس فیسٹیبل کو ضرور اٹینڈ کیجئے وہاں پہ بہت ہی یونیک لینگویجز کا لیٹرچر اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا پچھے سے زیادہ کتابیں ہیں جن کی رونمائی ہو رہی ہے اور وہ ایسی زبان میں لکھی گئی ہیں جو ہماری عصہ سے دیکھا جائے تو لیٹرچر کی مین سٹریم زبانیں نہیں ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ فیسٹیبل ہے آپ نے پی ان سی میں اس کو ضرور وزیٹ کرنا ہے ڈاکٹر شاہب آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا انگریزی ہماری ضرورت ہے اردو ہماری پہچان ہے اور ہماری علاقائی زبانیں ہماری مادری زبانیں ہماری بقا ہے بہت خوبصورت مجھے بہت اچھا لگا اب سوال یہ ہے کہ انگریزی جو ہماری ضرورت ہے وہ انگریزی ہماری ضرورت سے بڑھ کے ہمارا جس کو انگریزی نہیں آتی وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے جس کو انگریزی نہیں آتی اس کو نوکری بھی نہیں ملے گی اور شاید یہ بات بھی صحیح ہے کہ انگریزی نہیں ہے اس انگریزی کی ضرورت کو ہم کیسے لے کر چلیں ساتھ کہ ہم اپنی زبانوں کو ignore نہ کریں اور اس کا جو ایک طول ہے ایک پیچکس ہے جس کی انگریزی اس کو ذرا بتائیے کہ اس کو لے کر ایک ایسے بچے سیکھنا چاہتے بھی لیکن آ جا کے پھر ہوتا ہے جی نوکری نہیں ملے گی انگریزی بولو جی یہ سوال تو بڑا مشکل ہے میں آسان جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں انگریزی واقع ہماری ضرورت ہے کیونکہ افیشل لینگویج ہے دوسرا میڈیم آف کمیونکیشن زیادہ تر کمیونکیشن اور انٹرنیشنلی بھی گلوبل لینگویج ہے چونکہ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے گلوبلائزیشن ہو چکی ہے یہاں پہ آہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اب گلوبلائزیشن سے چیزیں گلوکلائزیشن کی سائیڈ پہ چلی گئی ہیں جو گلوبل ہے وہ لوکل ہے جو یہاں پہ آویلیبل ہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں وہ چیز آویلیبل ہے اور زبان بھی ایسی ہی ایک آہ انٹیٹی ہے اس کا جو وجود ہے وہ بھی وہ گلوبل آہ اس گلوبلائزیشن کے اس شکنجے میں یہ بھی آ گیا ہے تو انگریزی ہمیں سے انکار نہیں کر سکتے یہ ضرورت ہے لیکن اس کا یہ مطلب کا تن نہیں ہے کہ جو ہماری باقی زبانیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں یا آہ ان کی طرف ہم زیادہ توجہ نہ دیں اس کا آہ حل یہ ہے آہ اس پہ تو بہت ریسرچ بھی ہو چکی ہے آہ اور آہ انگلیش کو کے لیے جو ٹرم یوز کیا جاتا ہے وہ ہے پاسپورٹ ٹو پریولیج تو ٹھیک ہے یہ جی پاسپورٹ ٹو پریولیج جی میں بھی اسی ریسرچ کا حصہ ہوں میری بھی تھوڑی سی ریسرچ اس پہ ہے آہ زیادہ بڑے دعویت میں نہیں کر سکتا اور میری ایک آہ اور بھی ریسرچ ہے اور کافی سارے لوگ ہیں کہ پاکستان میں بڑے چی ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ کہ کیسے ہم آہ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں انگلیش کے ساتھ ساتھ ہم اس کا انگلیش میں اس کے لیے ٹرم یوز ہوتا ہے جوڈیشیس یوز کہ کیسے ہم اس کے لیے کوئی ایسا فارمولہ طے کریں خاص کر آہ میری سجیشن تو یہ ہوگی کہ پرائیمری سکول لیول پہ دیکھیں آہ پاکستان میں جو سکول سسٹم ہے کچھ ایسی سکولز ہیں جہاں پہ ایون آپ کو دیواروں پہ لکھا ہوا نظر آ آہ نظر آ رہا ہوگا کی انگلیش کے علاوہ کسی زبان میں آہ آپ بات نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے جی تو آہ میں اس سے اختلاف تو نہیں کرتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پرائیمری لیول پہ خاص کر ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ جس میں کچھ بھی نہیں تو کم از کم اس علاقے کی جو علاقائی یا جو جس کو مادری زبان ہم کہہ سکتے ہیں وہ پانچوی تک پڑھائی جائے وہ زبان تاکہ بچے اپنی زبان میں جو ماد جون کی بقا ہے اصل میں اس میں وہ پڑھے لے کے ہوں وہ سمجھ سکیں وہ لکھ سکیں آہ یہاں پہ اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں نے پشتو پانچوی تک پڑھی ہے اور جو میری آہ پشتو کی سٹرنٹھ ہے وہ شاید میری اردو اور انگریزی کی سٹرنٹھ اتنی نہیں ہے تو یہ کریڈٹ میں اپنی سکول کو دوں گا لیکن یہ جو کہا جاتا ہے ڈاک صاحب کہ اپنی مادری زبان تو بچہ گھر سے سیکھ ہی لے گا سکول میں تو مادری زبان پڑھانے وہ تو ماں بولی ہے وہ تو مادری زبان ہے وہ تو گھر میں بولی جاتی ہے آہ تو سکر یہاں پہ میں توڑی وضاحت کرتا چلوں کہ شاید ہم آہ مادری زبان اور نیٹیو لینگویج جس کو بولتے ہیں نا اس کو ہم شاید توڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں دیکھیں مادری زبان آپ کی وہ ہے جو آپ کی پریفرڈ لینگویج ہے جس لینگویج کو آپ اہمیت دے وہ مادری زبان ہے اصل میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ گھر میں بولی جاتی ہے تو واقعی وہ مادری زبان ہے اگر نہیں بولی جاتی تو پھر اس کو مادری زبان کا نام دینا یہ توڑا نامناسب اور یہ نائنصاف ہی ہوگی کیوں کیونکہ اگر ایک بچہ پنجاب سے ہے وہ گھر میں پنجابی بھی بات کرتا ہے تو واقعی وہ اس کی مادری زبان ہے ٹھیک ہے ایک پشتون بچہ ہے ایک بلوج بچہ ہے جو گھر میں زبان بولی جاتی ہے اگر وہ ہے تو پھر مادری زبان ہے ٹھیک اگر نہیں بولی جاتی تو پھر اس کو مادری زبان کا نام دینا یہ توڑا یہ میرا ذاتی رایا ہے اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے بلکل میں سمجھ رہا ہے کہ ہاں مددہ اگر وہ بولی نہیں جاتی پھر تو مادری زبان جو آپ کی پریفرڈ لینگویج ہے بلکل ٹھیک وہی آپ کی بقا کی وہ بن سکتی ہے باقی آپ کی ضرورتی ہیں یعنی آپ کے خیال میں پرائمری لیول تک پاکستان کے اندر بلوچی برہوی سرائکی بشتوں سندھی پر جا مطلب زبانے کلاس میں از ایس سبجک پڑھائی جانی چاہیے پڑھائی جانی چاہیے اس کا لیٹرچر اس کا رسم الخاص اس کو لکھنا یہ ضروری ہے دیکھیں نا وہ ایک ترم جیسے ہوتا ہے انگلیش میں کلچرل ٹرانسمیشن کہ جو زبانیں ہیں وہ نسل در نسل جو ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں تو اس کی لیے زبان کا ہونا ضروری ہے اور زبان کا پڑھایا جانا ضروری ہے مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ڈاکس اب یاد آ رہی ہے میں خیال تقریباً چوان پچھپنس سال میری عمر ہو گئی لیکن اکلاس سے دیکھا جائے تو میری سکولنگ بھی ابھی کوئی تیس پینتس سال پہلے میں سکول میں تھا تو مجھے یاد ہے آٹھویں میں چھٹی ساتھویں آٹھویں میں اسی راولپنڈی میں میں سرکاری سکول میں پڑھا ہوں اور وہاں پہ پرزین پڑھائی جاتی تھی ایرابک پڑھائی جاتی تھی آپشن مجھے یاد ہے آپشن تھی میں نے پرزین آپٹ کی تھی تو میں نے آٹھویں تک فارسی پڑھی ہے یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے تو بالکل اسی طرح سے اب یہ ذرا اس پہ توجہ ڈالی ہے رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ یہ فارسی مطلب پاکستان کے اندر فارسی پڑھانے کا کیا فائد ہے دیکھیں کسی زبان کے پڑھنے کے فائدے کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ابھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پرستوں کے علاوہ اگر میں آپ کو آپ شندو کے آپ اور کون سی زبان پڑھنا چاہیں گے تو میں کہوں گا فارسی کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی جو چونکہ انہوں نے فارسی پڑھی تھی یا میں آپ کو یہ بھی ایک اگزامپل دے دوں اگر آپ اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کون سی زبان آپ کو اچھی آنی چاہیے آف کورس فارسی جی تو ہر زبان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے زبانی جتنے آپ زیادہ پڑھتے ہیں اتنی آپ کی سٹرنٹ بڑھتی ہے اب یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ پچیس زبانیں پڑھیں یا تیس نہیں لیکن جو تین چار بنیادی زبانیں ہیں اہم زبانیں ہیں یہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے چاہیے اور اس کے لئے پالیسی بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہی ہمارے بچوں کی سٹرنٹ بنتی ہے جب باہر کے دنیا میں ہم جاتے ہیں چونکہ میرا فوراں کا پیجڈی میری امریکہ سے ہے تو وہاں پہ ہمارا جو یہ ملٹی لنگول آسپیکٹ ہے نا کیونکہ ہم ملٹی لنگول ہیں اس کو وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں یعنی لوگوں کو رشک آتا ہے اس پہ کہ آپ کے ملک میں ستر زبانیں بول ہیں جی اور آپ چار پانچ زبانیں بول لیتے ہیں یہ ہماری سٹرنٹ ہے لیکن ہماری جو نئی نسل ہے جو ہماری انگسل اس میں جو بچے ہیں اس میں اس چیز کی کمی آ رہی ہے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور یہ جو ہماری ایک شناخت ہے جو ہماری سٹرنٹ ہے اس کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے نہ کہ ہم ایک دو زبانوں پر فوکس کر کے باقی زبانوں کو مارجنلائز کر دیں ڈاکٹر صاحب بہت لطف آیا یقین جانی یہ بہت مزا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا وقت کتنا تیزی سے گزر گیا ابھی تو مجھے کنٹرول روم نے کان میں کہا ہے کہ جی اوکے جی گوڈ بائی ٹائم تو میں نے کہا اوکے گوڈ بائی ٹائم آ گیا بہت لطف آیا بہت لطف آیا بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے اور آپ کو ڈاکٹرول امین کی باتیں کیسی لگیں آپ کسی بات کو آگے بڑھانا چاہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں کسی بات سے اختلاف کرنا چاہیں اتفاق کرنا چاہیں آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر اور ہمارے انسٹرگرام پہ ہم سے ضرور رابطے بھی رہیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ بھی خوش رہیے ملیں گے پھر خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی